لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ویجیٹیرین مسلم کیا ایک مسلمان ویجیٹیرین ہو سکتا ہے جی جناب بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ نون ویج چیزیں وہ گوشت سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں آپ ان کو حلال ہی سمجھتے ہوں بس اس کھانے کی طرف آپ کی رغبت نہ ہو مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو سبزیاں پسند نہیں ہوتی لیکن وہ ان کو حرام نہیں سمجھتے ان کی پسند نا پسند کا معاملہ ہے یا کوئی خاص سبزی پسند نہیں ہوتی یا بعضی دفعہ جب آپ سلاد ہوتا ہے نا سیلڈ اس کو کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے کھاتے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے گھاس پوس نہیں کھانی وہ اسے گھاس پوس کہتے ہیں ان کی ساری جو وجہ جو ہے وہ گوشت پر ہوتی ہے تو ویجیٹیرین ہونا آپ کے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اسی طرح جیسے نون ویج ہونا اسلام کو کوئی تقویت نہیں پہنچاتا نون ویج ہونے سے کوئی آپ اچھے مسلمان نہیں ہو جاتے اسی طرح ویجیٹیرین ہونے سے کوئی آپ خراب مسلمان نہیں ہو جاتے جس طرح نون ویج لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ سب حلال ہیں تمہاری پسند نا پسند میں اختلاف ہو سکتا ہے اسی طرح ویجیٹیرین حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جو اللہ تعالی نے حلال کی انہیں حلال ہی سمجھیں بس پسند نا پسند کا فرق ہے اب مثال کے دور پہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کی شادی ہوئی ایک ایسی خاتون سے جو پہلے ہندو تھی پھر وہ مسلمان ہوئی اور پھر شادی ہوئی تو اب کیونکہ اس بندی نے اپنی زندگی کے بیس سال بائیس سال جو ہے وہ گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ ہندو تو گھن آتی ہونے گوشت سے تو حرام ہے نا ان کے نزدیک آج کی شریعت جو بھی ہے ان کی جو بھی ہے ان کا تو اب وہ اس کا گوشت پر آنا ایک بڑا پروسس ہے آج بھی وہ گوشت کے مقابلے میں ویجیٹیرین فوڈ پریفر کرتی ہے گوشت کھا لیتی ہے لیکن کوئی ایسی شوق سے نہیں کھاتی تو پسند نا پسند ہے لیکن وہ گوشت کو حرام نہیں سمجھتی بس اس کی ساری زندگی جس کھانے پر گزری ہے اس کو اس سے زیادہ محبت ہے وہ آج بھی اس کو دھوکلے زیادہ اچھے لگتے ہیں گوشت سے تو بارحال کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس بات پر بڑا واضح ہے اور پھر علماء کے فتاوہ بھی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ویجیٹیرین رہنا چاہے تو اس میں مزائقہ کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ہنڈرڈن سکسٹی ایٹ کا متعلق کریں تو اللہ عز و جل نے یہ بات بڑے واضح طور پر فرمائی ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگوں کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ تو دیکھیں نا کتنی پیاری بات اللہ نے کہہ دی یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں گوشت تو لازم کھانا ایسی بات تو نہیں کی نا مسلمانوں گوشت نہ چھوڑنا لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ گوشت کے بغیر رہتا نہیں اور کچھ مسلمان زد میں بھی گوشت کھاتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے دیکھو نا آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ دیکھو کسی بھی معاملے میں شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ تم اس کی قدموں پر چل پڑو اور پھر وہ جو زد میں کھاتے ہیں نا وہ اس لیے زد میں کھاتے ہیں کہ اچھا ہم اس دوسری قوم کو چڑھائیں گے تمہیں ہمارا گوشت فلاں گوشت کھانا برا لگتا ہے نا آؤ اب دیکھو ہم کھاتے ہیں اور تم چڑھو تو یہ فساد ہے میرا بھائی اللہ تعالیٰ نے فساد نہیں لگا فسادی کو اللہ تعالیٰ نے نا پسند کیا ہے لا يحب کی الفاظ ہیں فسادیوں کے ساتھ کہ اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو فساد لگاتے تو جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پسند ہی نہیں کرتا تو تم اس کو دین میں کیسے شامل کرتے ہو اب دیکھو نا بعض علاقے وہاں سینسٹیو ہو جاتی ہے بات سٹن طرح کا گوشت کھانا سینسٹیو ہو جاتا ہے تو وہ سٹن طرح کا گوشت ان علاقوں میں نہیں کھاؤ دوسرا گوشت کھالو ضروری ہے تم نے وہ کام وہاں کر کے فساد لگانا ہے نہ کھاؤ وہ گوشت ان علاقوں میں اگر فساد لگتا ہے دیکھو یہ گوشت کھانا کوئی لازمی جس تو ہے نہیں نا دین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کا اگر آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضور تو کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے حضور کی زیادہ تر غزہ جو ہے وہ گوشت کے بغیر ہی ہوتی تھی اور کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موتہ امام مالک سے تو بہرحال اسی طرح اگر آپ سورہ یونس کا متعلہ کریں تو سورہ یونس میں بھی آیہ نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال تو اب حرام حلال تم نے نہیں ٹھہرانا یہ اللہ کا حکم ہے جو صادر ہو گیا ہے تو جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے تو اس کے اندر پھر پسند نہ پسند ہے حلال میں اور حرام تو ہے ہی نا پسند اللہ کے ہاں نا پسند ہے تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس چیز کو کیسے اختیار کر سکتا ہے تو ان مسلمانوں کو بڑا اپنے بارے میں یہ وہ تو وہ جو مسلمان اللہ معاف کرے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے کیسے کیسے اچھا عجیب مسلمان ہے سور کا گوشت نہیں کھائے گا شراب پیے گا یعنی اپنی مرضی کا حرام میں بھی چوئس حرام میں بھی چوئس اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یعنی کس قدر جہالت ہے نا پھر اس کو ڈیفینڈ کر دیں ہاں جی کبھی کبھی پی لیتا ہوں سوشل ڈرنکر ہوں جی انہا للہ و انہا الہی راجعون انہا للہ و انہا الہی راجعون بات کر رہا ہے اللہ اور رسول کی اور کبھی 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 جی میں نے وہ ایک زرہ بھی کیا جی انہا للہ و انہا الہی راجعون گناہوں کو تم لوگوں میں بتاتے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں گناہ پہ تو بندہ نادم ہو کے توبہ کر کے باز آتا ہے پچھلی زندگی میں بھی کیا ہے تو باز آ جاؤ یہ نہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھر ہو اور اسی گندی زبان سے پھر تم اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیتے اور پھر اپنے زنا کا بھی ذکر کرتے ہو شرم آنی چاہیے لیکن وہ اقبال نے جو کہا تھا نا یہ ہے مسلماء کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یہود کا ذکر اس نے اس لیے کیا تھا انہوں نے بڑے قانون توڑے تھے لیکن ہم نے جو قانون توڑے ہیں نا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا ہم نے جو نائنصافیاں کیے نا وہ ابو جہل کو بھی نہیں سوجی ہوں گی اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ سے دعا کرو کہ ہدایت دے اور فساد نہ لگایا کرو میرا بھائی سورہ عراف کا اگر آپ متعلہ فرمائیں سورہ عراف کا تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ سورہ عراف کی آیہ نمبر 32 کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے اور کس نے حرام کی ہے پاکیزاں چیزیں کھانے بھی کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی اور خالصت انہی کے لیے ہے آخرت میں اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں تو حلال اور حرام کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اللہ عز و جل آئیے سورہ مائدہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں آیہ نمبر ایٹی سیون اب یہ جو آیت ہے نا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آئی اوپننگ ہے آنکھیں کھل جائیں اللہ عز و جل فرماتا ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے اے ایمان والوں مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے اب آدمی کہے گا کہ بھئی ہم نے تو ایسے نہیں کیا ہم تو بس اچھائی برائی میں فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ پسند ہے لا پسند ہے اچھائی برائی میں فرق کرتے ہیں لیکن حرام نہیں ٹھہراتے اب آگے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کیوں نے حرام نہ ٹھہرا اور مت حد سے بڑھو حد سے مت بڑھو اسراف نہ کرو کہ بس اس کے بغیر تو جی گزارہ ہی نہیں کھا رہے ہیں تو جی بکرا کھا گیا پورا بیٹھے ہیں تو جی پوری کی پوری مرگ مسلم چاٹ گئے تو اس طرح نہ کھایا کرو تمہاری سہتوں کے لیے بھی خراب ہیں اب پروٹین اچھی چیز ہے اب ایک آدمی ہوتا ہے کسرت کرتا ہے ورزش کرتا ہے تو اس کی ایک سرٹن ڈائیٹ ہوتی ہے ہم نے جا کے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے ایسی والی پہ جا کے دفتر میں بیٹھ جانا ہے واپس آ کے گھر میں بیٹھ جانا ہے اور کھانے دیکھو تو سبحان اللہ کھانے وہی پہلوانوں والے ہیں تو پھر تو اٹھنے کے لیے بھی اٹھانے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں ہماری آمد سے پہلے ہمارا پیٹ پہنچ جاتا ہے پھر حال تو یہی ہوگا نا میرا بھائی اور کسرت کوئی نہیں ہے ایکسرسائز ورزش تو گزری بھی نہیں چھوکے ہمیں گئیں تو دیکھو وَلَا تَعْتَدُو اور حد سے نہ بڑھو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اہل سنت والجماعت سنی حضرات ان کے نزدیک بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان بائی چوئیس ویجیٹیرین رہنا چاہتا ہے تو ویجیٹیرین رہ سکتا ہے بجز اس کے کہ وہ اس بات کو تصور یوں نہ کرے کہ جو نون ویج مسلمان حلال چیزیں کھا رہے ہیں وہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے نون ویج مسلمانوں کو ویجیٹیرین مسلمانوں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ بھی اپنی پسند ہے حلال میں سے وہ کھا رہا ہے جو اللہ نے اس کے لئے حلال کی اسی میں سے کھا رہا ہے مرضی اس کی جو تم زیادہ کھا رہے ہو اسے نہیں اچھا لگتا وہ حرام نہیں سمجھتا اس کو لیکن پسند نہیں آتا بہت سارے ہندو ہیں جین ہیں بدھ ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں آتی ان کو قرائیت آتی ہے نہیں کھا پاتے بیچارے کیا کریں بائی چوئیس نہیں ہے وہ اچھا بائی فورس تو نہیں ہے کہ کھانا کھاؤ ہی کھانا ہی کھانا ہے گوشت اچھا اگر آپ شیعہ حضرات کے پاس چلے جائیں جیسے ان کے آیت اللہ خمنائی ہیں وہ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ according to Islamic law there is no objection to it کہ بھئی کوئی آدمی اگر رہنا چاہتا ہے ویجیٹیرین لیکن میٹ کا کھانا جو ہے گوشت کا کھانا جو ہے وہ اسلامک law میں permissible ہے لیکن اسی اسلامک law میں بہت زیادہ میٹ کا کھانا یہ اہل تشریعوں کی رائے دے رہا ہوں بہت زیادہ سارا وقت گوشت ہی کھاتے رہے نا وہ کہتے ہیں یہ تو مکروح عمل ہو گیا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ زیادتی نہ کرو حد سے نہ بڑھو اچھا اسی طرح اگر آپ اہل تشریعوں کے ہاں آیت اللہ شیرازی کی رائے لے تو وہ کہتے ہیں کہ it is ok to be vegetarian ویجیٹیرین ہونا بالکل ok ہے اور حلال بھی ہے کہ اگر وہ حلال چیزیں کھا رہے ہیں نا ویجیٹیرین اب ایسا تو نہیں نا ویجیٹیرین کے نام میں اوپر آپ نے شراب چڑک لی وائن چڑک لی نہیں وہ تو حرام ہو گیا نا پھر حلال کھاؤنا حلال وطیبات خالص پاک چیزیں اچھا پھر اس کے بعد آیت اللہ شیرازی کے فتوے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں تو احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ گوشت کم کھانا چاہیے تو یہاں اہل سنت اور اہل تشریعوں میں کوئی رائے میں اختلاف نہیں ہے اس لیے میں نے دونوں کی رائے آپ کے آگے جمع کر دی اب مجھے نہیں پتا کہ اس چینل کے اوپر اہل تشریعوں میں سے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن اہل سنت والجماعت جو ہے وہ زیادہ موجود ہیں اس کا تو پتا ہے مجھے لیکن بہرحال آپ کی ان کی رائے بھی میں نے یہاں جمع کر دی بعض یہ معاملات میں اگر میرے علم میں ان کی کوئی رائے آتی ہے تو میں وہ بھی جمع کر دیتا ہوں بہرحال تو اب اس زمین میں موتہ امام مالک کی چند احادیث دیکھ لیتے ہیں گوشت کھانے کے بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور یہ یحیاء بن سعید روایت کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا بچو تم گوشت سے یعنی بہت گوشت کھانے سے اور اس کی عادت کرنے سے کہ بس سارا وقت گوشت ہی کھاتے رہو کیونکہ گوشت کی طلب جب ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے شراب پینے سے اس کی طلب ہو جاتی ہے پھر چھوڑنا دشوار ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے حضرت عمر کا کہ ماذ اللہ کے گوشت وہ شراب کے مترادے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بہت زیادہ گوشت کھانے کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے ویسی جیسے جب شراب پینے والے کے لیے شراب چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے تو ہر چیز میانہ روی میں کھاؤ کہنے کا مقصد ہے اس کو کوئی اور رنگ نہ دے لینا اچھا اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے موطع امام مالک میں اچھا بازابتہ امام مالک نے ایک باپ قائم کیا اس باپ میں دو حدیث لاتے ہیں کہ ماجہ فی اکل اللحم گوشت کے کھانے کا بیان پھر یہ دوسری حدیث بھی یحیی بن سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جابر بن عبداللہ انساری کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بوجھ تھا وَمَعْهُ حَمَّال حَمَّال بھی کیسا حَمَّالُ لَحْمٍ گوشت کا بوجھ تھا حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے ماہذا فَقَالَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْحَ مِنْ لَحْمًا انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم کو تو خواہش ہوئی گوشت کھانے کی تو ایک درم کا گوشت خریدا اپنے پیٹ کو مارے اور ہمسائے کو کھلائے یا چاچے کے بیٹے کو کھلائے یعنی کہ رشتہ داروں کو کھلائے کہا بھلا دیا تم نے اللہ کی اس آیت کو اَذْحَبْتُم طَيِّبَتِكُم فِي حَيَاتِكُم دُّنْيَا یعنی اُڑا لیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں یہ پوری جو آیت آتی ہے اور اُڑا لیے تم نے یہ جو اَذْحَبْتُم طَيِّبَتِكُم فِي حَيَاتِكُم فِي حَيَاتِكُم الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا یعنی اُڑا لیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اور خوب فائدے اٹھائے تو آج کے دن چکھو زلت کا عذاب اور یہ پوری آخر آیت تک تم نے کہا بھلا دیا تم نے اللہ کی اس آیت کو دنیا کے مزے لوٹنے میں لگے ہوئے اور آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہو جی صوفی ہو گیا ہے صوفی ہو گیا ہے تو حضرت عمر بھی صوفی ہیں اس روح سے حضرت عمر بھی صوفی ہیں تصوف میرا بھائی کبھی دین میں کوئی الگ چیز نہیں رہی ان لوگوں کو بڑا مغالطہ لگتا ہے جو تصوف کو دین سے پرے کرتے ہیں اچھا ان کی بھی غلطی نہیں ہے وہ جب دیکھتے ہیں نا یہ درگاؤں پہ جو ہوتا ہے کوئی دھوال کو دین سمجھ رہا ہے کوئی بھنگ کو دین سمجھ رہا ہے نہ روزے کے نہ نماز کے اور کسی نے قوالیوں کو دین سمجھا ہوا ہے وہ قوال شراب پی کے قوالی گا رہا ہے اللہ رسول کا نام ہے اور مست ہے بھنگ میں مست ہے یہ کونسا دین ہے عورت بے پردہ ہو کے دھوال ڈال رہی ہے یہ کوئی دین نہیں ہے میرا بھائی دھاگے باندھے جا رہے ہیں منتیں مانی جا رہی ہیں سجدے کیے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم سجدہ نہیں کرتے ہم تو کیسی صورتیں کیوں بناتے ہو اوہ جی عالی حضرت کو تم مانتے ہو لیکن عالی حضرت کی نہیں مانتے کبھی پڑا ہے عالی حضرت کو تم کیا کہا ہے عالی حضرت نے مزار کے پاس جانے کے جو احترام ہیں اور جو آداب ہیں اس میں پڑا ہے تم نے کبھی کہ عالی حضرت نے کیا کہا ہے کہ قبر سے کتنی دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑو یا ٹمٹے جاؤ قبروں پہ اور بوسے دیتے جاؤ تم ایک ایک سیڑی کو یہ لکھا ہے عالی حضرت نے یعنی دعویٰ ہے اہل سنت والجماعت کا لیکن پڑھتے نہیں اہل سنت والجماعت کو پڑھتے اپنی مرضی کا ہے اپنی مرضی کے پیروں کو پڑھتے ہیں وہ پیر بھی نہیں ہے وہ دھونگی ہے ان کو پڑھتے ہیں ان کا تو دھنڈا چل رہا ہے ان مزاروں پہ وہ تو بولیں گے تمہیں سارے کام کرو خدا کے لئے کچھ عقل کرو کچھ عقل کرو کب سے کم جن کا نام لیتے ان کو تو پڑھو دوسرے تو تم کہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے وہ فلانے میں یہ مسئلہ فلانے میں یہ مسئلہ جن کو مانتے ہو ان کو تو پڑھ لو میرا بھائی تمہیں کوئی صحیح عالم اہل سنت والجماعت کا نہیں ملے گا جو تمہیں ان حرکتوں کے لئے کہے کہ کرو وہ احتیاط کریں اور تم ان کا نام لے کے ان کے نام کو بدنام کرو یہ ان کے ساتھ خیانت نہیں ہے تو کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو دوسرے فرقے میں جو مسلکوں میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں ان کے بڑے بھی شاید ایسے تھے معاعت اللہ حالانکہ بڑے ایسے نہیں تھے بڑے ایسے نہیں تھے اچھا وہ بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے انہوں نے بھی کتابیں نہیں پڑھی اہل سنت والجماعت کی وہ بھی یہ دیکھ دیکھ کے فتوے بازیاں کرتے رہتے ہیں دیکھیں جی یہ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ یہ کرتے ہیں ان کے بڑے بھی شاید ایسے تھے بڑوں کو پڑا ہی نہیں کسی نے پڑھنے لکھنے کا ماحول ہی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا ماحول ہی نہیں ہے کسی کو سمجھاؤ تو وہ لڑنے آ جاتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے تم ایک نئے آئے ہو تم ایک عجیب آئے ہو تم فلا نہ آئے ہو کچھ نہیں ملے تو وہ تم وہاں بھی ہوگے تم نجدی ہوگے اللہ اکبر یعنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے پڑھ کر اہل سنت والجماعت کیا ہے موقف کو بیان کرنا تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو بندہ کو تم مسلک سے ہی نکال دیتے ہو اللہ ہدایت دے اب کیا کریں یار وہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب سارے بدن پہ چوٹ لگی ہونا تو پھر جہاں ہاتھ لگاؤ آہ ہی نکلتی ہے بس وہی حال ہے وہ بڑے تھے بزرگ تھے ہماری بدقسمتی ان لوگوں کی مجلس سے موتی نہ چن سکے کچھ خوشک پتے چنے ہیں ان خوشک پتوں کی کچھ آہٹیں آپ سے شیئر کرتے ہیں میری بات بری لگی ہو میرا طریقہ غلط لگا ہو بات سخت لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن جب دل دکھتا ہے تو پھر بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ قید طریقہ